آرٹس کانسل میں اس ثقافتی میلہ رنگا رنگ تقریبات وال کلچر فیسٹیول آبو تاپ سے جاری خیر ملکی فنکاروں کے جلوے نرالے ہریالی اور دل فریب قدرتی منازے سے بھرپور دلکش فنپاروں کی نمائش کی گئی آرٹسٹ شہزاد بروش کی پینٹنگز بھی شائقین کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں ریپورٹ کر رہے ہیں سید زبیر آشیب قدرتی منازے سے مالا مال فنپارے بھی عوام کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب کراچی کی آرٹس کانسل میں ثقافتوں کا عالمی جشن جاری ورلڈ کلچر فیسٹیول میں آرٹس نے خوبصورت اور پسکون فنپاروں کی نمائش سجائی آرٹس انشال تاہر نے بتایا کہ فنپاروں میں ہریالی اور قدرت کے شہکار کو دھالا ہے ہم نے یہ ورلڈ کلچر فیسٹیول میں کینڈی فارس بنائے اس لیے تھا کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے وہ بہت کلر فل ہے مطلب اس میں بہت سارے کلرز ہیں اور جو میرا کام ہے سپیسیفکلی وہ جنگل سے ریلیٹڈ ہے میں جھاڑیوں کو پینٹ کرتی ہوں جو گری بھی ہوتی ہیں کیونکہ میں جسا لگتا ہے کہ وہ ضائع ہو رہی ہے تو میں انہیں اٹھاتی ہوں انہیں پینٹ کرتی ہوں اور پھر انہیں لگاتی ہوں شہزاد بلوش کے کینوز پر بنائی گئی پینٹنگز اپنی ہی مثال آپ ہے کینوز پر خاموش داستان بیان کرتی پینٹنگ خصوصی توجہ کا مرکز بننے لگیں شعبہ کتب آرٹس کونسل کی جیہا نظر کہتی ہیں کہ پینٹنگز نئے فائن آرٹس میں داخلہ لینے والے طلبہ کے لیے نئے آئیڈیاز متعارف کروانے کا ایک ذریعہ ہیں یہاں جو یہ کلچر فیسٹریول ہو رہا ہے اس میں جو ان کو موقع دیا گیا ہے تو ایک انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے تمام آرٹس جو ہے نا پیچھانے جائیں گے اور مزید آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھی سٹیڈنٹس کا ہمارا ورک ہے اور بہت اچھے طریقے سے اور یہ ایک خوش آئین بات ہے کہ ایک دوسرے سے مطلب ہم تبادلہ ہوگا آرٹس کونسل کراچی میں جاری عالمی ثقافتی میلا 30 اکتوبر تک جاری رہے گا فیسٹیول میں پاکستان سمیت دنیا بھر سے فنکاروں اور ثقافتی نمائندے شریک ہیں ٹیمڈرمین رانا جازیب اور محمد حارس کے ساتھ سہیر زبای راشد سٹی 21